ڈیلی بلٹن اس پریزنٹڈ بائی کی بی این یونیورسٹی یونائیٹڈ ہسپیٹل اور شاہن گروپ آف انسٹیوشنز ہالی میں ہوئے ہرشہ کے مردر پر ہرشہ کے پیملی کو پچیس لاگ روپے کا کمپنسیشن ارنونس کیا ہے میریسٹر فور رویل ڈیولیپنٹ پنچہ اید راج کیس اشور اپا نے چیف مینسٹر بسراج ممیری کو کمپنکیٹ کیا اور ڈیسیجن فون پر لیا گیا اس کے بعد بی ایش اید روپا اور ساتھ ساتھ اشور اپا ملاخات کرنے جائیں گے ہرشہ کے گھر والوں سے چھ مارچ کو کئی سارے لوگوں یہ بھی کہنا آ رہا ہے کہ ایسے کئی سارے لوگوں کا مردر ہوا ہے ایسے کئی سارے سوشل ایکٹیویس کی بھی جان گئی ہے لیکن سرکار نے کبھی اس طرح کا کمپنسیشن نہیں دیا اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں یوکرین کی اندر پھسے ہوئے سٹوڈنٹس اور انڈین نیشنل جس میں آٹھ فلائٹ آج آپریٹ ہونے والے جس میں تین ہزار ساتھ سو چھبیس انڈینز کو واپس انڈیا کے اندر لیا جائے گا ایسا کہا سیویل ایریشن منسٹر نے آپریشن گنگا کے اندر سارا معاملہ چل رہا ہے جس کے اندر فلائٹس جو ہے بچہ ریسٹ اور دو فلائٹس ہکیوہ سے اور ایک فلائٹ کوسیز اور پانچ فلائٹس بودھا پیس سے تین فلائٹ ریزاؤ سے آنے والے ہیں شنڈیا نے یہ بتایا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں الاند میں چل رہی ایشو پر الاند کی ایشو پر چلتے ہوئے کئے سارے اورگناسیشنز نے اور پولٹیکل پارٹیز نے اپنے ہلپنگ ہینڈ کو ایکسٹینڈ گیا جس میں ہم بات کر رہے ہیں اے ایم آئیم کے یوٹھ ٹیم نے یہاں پر فوت کیٹس ڈسٹر بیوٹ کیے سب ہی نیڈی لوگوں کو اندر دی گائیڈنس آف ایلیا سیٹ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ ختل بھی کرتے ہیں تو چرچے نہیں ہوتے ہمارے علند کے جو لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی اگر کچھ پریشاہ نہیں کچھ بھی اگر پرابلم ہو تو ہم ہماری ٹیم سے کانٹیک کریں کہ تمام گلبرگے کا ہر نوجوان خاندہ پاک خاندہ لگا کر آپ کے ساتھ میں ہے فود ڈسٹریبیٹ کرنا ہے تھوڑا سا انٹیمیٹ کر کے کرنے کے لیے بولے ہیں ان کا شکری گزار ہوں میں ایہ سیٹ نے ڈیسیزن لیا کہ آج ہم لوگ گلبرگے سے کھانا بنا کر علند میں ڈسٹریبیٹ کریں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایمیل ای میڈم کنیز فاطمہ صاحبہ اور نے ملاقات کی ڈی جی اور آئی جی پی پروینس سود سے اور علند کے ایشو پر انہوں نے ایک ممنٹم دیا اور کہا کہ جو لوگوں کا ایریسٹ کیا گیا ہے انہیں امیڈیٹلی چھوڑ دیا جائے اس موقع پر آج سبا کے ایم پی ناصر حسین یوٹی خادر این اے ہائریس ناصر احمد جبار صاحب اور کئی سارے لیڈرز یہاں پر موجود رہے اور کئی سارے ڈیمانڈز بھی رکھے گئے اور ڈسکشن بھی ہوا علند ایشو پر اسے بعد ڈیمانڈ کی جاری ہے کہ انیفیشن اور انکیپیبل گورنمنٹ کو ایمیڈیٹلی ڈیزولف کریں جہاں اور ایریسٹ کریں بی جی پی ایم پی بھگبند خوبہ کو کئی سارے اورگنیزیشن رائچور کے اندر ڈیپری کمیشنر کے ثروع گورنر کو ایک ممنٹم پیش کیا جہاں پر یہ سارے ڈیمانڈ کی رگر دیمیدار ہونے کام کرتے ہوئے ہی دشایت پیلانے کا کام کر رہے ہیں اور ریاستے کرنا ٹکھنے ہی ہیں آجیبتہ محول پیدا کر رہے ہیں اس کی مزمات کرتے ہوئے ہم یہاں پہ جماں بگارڈ اے گردی کسی پیشنر ڈیمانڈ کی جسی پر عمیدار کرنے کا بہت دور آسامنے دیں گے ڈیمانڈ کی جسی پیشنر ڈیمانڈ کیسی پیشنر ڈیچو ٹیسی پیشنر انہوں نے مجھے کمیدی کیا گیا میں سمیدی کیا گیا میں کیا ، اور اس مجھے دیش طرح جوابتا ہے جیسے ہی دنے کے دارے میں آلان سالتاری ایمانی طرح جلوڑرگا ، ایسے درگا کے لئے لعدلے مچاری جیسے کمیدی ہیں ، وہ 2 دنیا سے کمیدی ڈیو ساتم جیسے حالان ساتم چلو جیسے کمیدی ہیں ، انہوں نے زیادہ کیا گیا میں ، ہی تباری ہی تحت کرتے ہیں ٹھیکセٹر سے بھائم رہے ہیں کہ ٹھیکی و آجتے ہیں اس نے یہاں داری کی تعلیت ساتھ ہوتا ہے ٹھیک سارت نے دوری کی بہارا ہے انداری شکلس کے علمانہ طرف ٹھیک ورک سارت ہم آلنگ خلالوں مجھے معاقی فرسیٰ و آم رہے ہیں کا شکلس سارج اینکی خورات شکلس کوبار اور ملوئے موسیقی بئی رسی رسی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ نیشنل ایڈوکیشن اینڈ ایکنومک کانفرنس دو ہزار بائیس رکھی جاری ہے پانچ مارچ کو مبینس علمستان کی طرف سے آئیے دیکھتے ہیں اس موقع پر جناب مبین خیردی کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم میں مبین خیردی آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں سیکنڈ نیشنل ایڈوکیشن اینڈ ایکنومک کانفرنس پر جی ہاں یہ کانفرنس انشاءاللہ پانچ مارچ دو ہزار بائیس موقع فنکشن حال پر انشاءاللہ ہوگی تو میں سٹوڈنٹس کو دعوت دیتا ہوں صبح کے پروگرام میں جہاں پہ نیشنل فیگرز اور نیشنل سپیکرز الحمدللہ آپ کو مخاطب کریں گے اسی طریقے سے دوسرا جو پروگرام ہے دو بجے سے لیڈیس کا ہے جس کے اندر ایک ماں ایک لیڈیس اپنے بچوں کو کیا سے کیا بنا سکتی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو نیشنل لیول کے سپیکرز یہ آپ کو مخاطب کریں گے اور تیسرا اور اہم پروگرام انشاءاللہ وہ ایویننگ کا ہے شام میں ساڑھے آڑ بجے اسٹارٹ اپس سے لے کر گورنمنٹ کتے اسٹارٹ اپس گورنمنٹ کے پاس ہیں اور اسی طریقے سے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر نیشنل ایڈیوکیشن پالسی پر اور ساتھ ہی ساتھ ملی تعلیمی ترقھی معاشی طور پہ اور تعلیمی طور پہ اس کا خاص ایجنڈا بھی پیش کیا جائے گا تو میں آپ تمام سے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس نیشنل ایڈیوکیشن اور ایکنامک کانفرنس کا حصہ بن کر اور آنے والے نیکس لیول اف ایڈیوکیشن اور نیکس لیول اف ایکنامک کو اپنے آپ کو اسے آپ انشاءاللہ ایک لیول ایڈوانس لے جا سکتے ہیں تو میں تمام لوگوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں مغل فنکشن حال میں آنے والے ساٹھے ڈے ساڑھے آٹھ بجے آپ کا استقبال کرتا ہوں تو ضرور اس سے کانفرنس کا حصہ بنیے اور اس دیش کی ترقی میں ہمارا رول تائے کر دیجئے اسلام علیکم جہاں آپ بن سکتے ہیں ہمارے ممبر ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے اسے کلک کرنے کے بعد آپ کو ہمارے ممبرشیپ فارم آئے گی جو فل اپ کرنے کے بعد آپ بن سکتے ہیں ہمارے ممبر آخر میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اگر آپ کی ایریا میں آس پاس کوئی ایشو ہے یا آپ کو چیز لوگوں تک پہنچانا چاہنے یا بتانا چاہنے یا ایڈویسٹریشن ہے کوئی لیب سے جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے اس واتسپ نمبر پر کال کریں یا میسیج کریں 911-354-2278 ہم ضرور اسے ایڈویسٹریشن تک پہنچائیں گے اور نیسیسری دیپارٹمنٹ تک پہنچائیں گے اور آپ کی چیز کو آگے لے جائیں گے دیلی بلوتن ہے جب کبین ڈیویسٹریشن ہے جب کبین ڈیویسٹریشن ہے اور شاہن ڈیویسٹریشن ہے